فَلْشِدْتُ رَا اَقُمُّنِي وَهُوَا غِطًا عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک کوئی شبا کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ باپ پڑھ لیے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خروجو ناس من المشرقے یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ سے لیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیریں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں آپ دوسری حدیث سنوئیں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ ترزی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرجو من خراسان رائیات سود لا یردوہا شیون حتی تن سبب ایلیہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی ان کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیہ حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو دیڑ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا تھا اب ہیڈریان نے اب آباد کیا تو اس کا نام ایلیہ رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیہ تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے حادثے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوک لے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان سہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے نیسولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بذرگ ڈی گریٹ خوراسان کیٹی ہے ڈی گ لوگ ڈی گریٹ